ان کی بوچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چہرے چھاتی سے مسک کیا اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی اللہ نے بچا لیا تو چار ماہ ہوئے آپ کے کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تکتیش میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو میں نے کہا انسپیکٹری جنرل پولیس صاحب آئی جی صاحب جو بہت ماشاءاللہ رول پریس کانفرنس کر کے اور کہتے ہیں کہ میں نے ہم نے اذر بھی بھی ٹریس کر لیا اس کو بھی پکڑ لیا اس کو بھی پکڑ لیا اس کو بھی پکڑ لیا تو جہاں جنہ آس کی جو ہے سیکٹیٹی ہے جہاں میرے گھر کی بھی اتنی ہی تقدس مجروح ہوا ہے میرے گھر کی بھی چار دیباری ہے میں نے کہا اس لیے ہمارے آئین اور ہمارے دین اور دھرم میں غریب کی جھوپڑی ہو خو سے گھر ہو یا جنہ آس ہو یا کور کمانڈر آس ہو رہا برابر ہیں اس لیے اسلام میں کسی تشخیص تمیز کی نہیں ہے ہمارے آئین میں بھی یہی ہے اور ہمارے قانون میں بھی اسی چیز کا لانتے ہیں تو میں نے کہا آئی جی صاحب کو اس اس پی کو میں نے کہا آئی جی صاحب کو کہیں کہ وہ قانون میں اسے چو بھی ہیں دفعہ پانچ سو اکامن ذابطہ فوجداری میں بالا پولیس آفیسر اسے چو ہوتا ہے سو اگر وہ اسے چو ہیں وہ خود پرچہ درج کر سکتے ہیں چونکہ اسے چو نے پرچہ درج کرنا ہوتا ہے تو میں نے کہا آئی جی صاحب کو مہربانی کریں تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میرے بیٹے پچار ماہ میں آپ نے کیا کیا ہے اب جو میں پرچہ کر رہا ہوں تو کم از کم کسی ایسے دبنگ ریسپونسیبل جو جس طرح سے آج کل وہ اپنا مظہر اظہار کر رہے ہیں جس طرح پریس پر آ کر کہ ہم نے وہ وہ کر لیا جیو فینسنگ بھی کر لیے اور سارا کچھ ہم نے ناکے بھی کر لیے اور سی سی ٹی وی کیمراز بھی ادھر سے دیکھ لیے تو میربانی کر کے میرے بیٹے کا اور میرے گھر کا بھی اسی انداز سے کریں تو میں نے یہ انہیں اس صدا کی کہ اپنے آئی جی صاحب کو کہیے تشریف لائیں تاکہ میں ان کو یہ چیزیں ساری بتا سکوں ظاہر ہے کہ میں خود اٹینی جنرل پاکستان رہا ہوں پاکستان کے سینئر ترین بکلا میں اس وقت سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں تو قانون میں اتنی تو آگئی ساری پچاس سال سے زیادہ انہی اہوانوں میں خاک چھانی ہے تو مجھے دس طرح سے یہ چیزوں کی تو میں ان کو بتاؤں گا کہ مہربانی کیجئے گا اس طرح سے کریں تو آپ تہہ تک پہنچ جائیں گے اور ملزم کو جو ہے پکڑنا کوئی اتنا دشوار نہیں ہے کیونکہ ہمیں خود پتہ ہے کہ تفتیشیں کس طرح ہوتی ہیں کس طرح سے آپ نے جو ہے انویسٹیگیشنز کو آگے لے جا کر ملزموں تک پہنچنا ہے کون کون سے مراحل ہیں کون سی جو ہے تقلیقی چیزیں ہیں کون سی سائنٹیفک جو ہے آج کل جو ضروریات ہیں جن کو پورا کرنے کا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کیونکہ میرے ہمسائے بھی آگے سامنے والا اس کے گھر پہ بھی سی سی ٹی وی کیمرہ تھا اس نے کہا میرے پاس ہے میرے اپنے گھر پہ لگے ہوئے اس کورنے پر بھی لگے ہوئے ہیں ادھر بھی کورنے پر لگے ہوئے پرلی طرف بھی آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے یہ تو ڈی ایچے جو ہے ڈی ایچے یہ ایک قسم کا سیف سٹی میں بھی آتا ہے اور یہ سب سے زیادہ آپ کا محفوظ ترین علاقہ متصور ہوتا ہے چونکہ یہاں فوجی یہ ریکنٹونمنٹ ہے اور یہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے ہماری پیراملیٹری فورسز کا کنٹرول ہوتا ہے یہاں تو چوبیس گھنٹے آپ کی جو ہے وہ گشت ہوتی رہتی ہے اس لیے یہاں سے کسی کو نکل جانا یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح سے کوئی آئے اور فائر کر کے کسی پہ اور چلا جائے اور ٹریس نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے تو میں نے یہ کہا لیکن صبح مجھے حیرت ہوئی کہ ایک اس آئی نے اے اس آئی نے سولہ تاریخ کی ایف آئی آر سولہ ڈھیڑھ بجے رات کو یعنی پندرہ اور سولہ کی رات کو ڈھیڑھ بجے رات کو بھکوہ ہوتا ہے دو پہنٹیس پر ایف آئی آر دکھائی گئی ہے سولہ تاریخ کو ایک گھنٹے کے بعد یعنی بھکوے کے ایک گھنٹے کے اندر اس آئی صاحب مدعی بن گئے ہیں اے ایس آئی مدعی بن گئے ہیں میرے گھر پر حملے کا میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا میری گاڑی پر گولیاں مارنے کا میرے گیٹ کو چلنے کرنے کا یہ ایس آئی مدعی بن جاتا ہے یہ ایک عجیب ایک چل رہا ہے کم از کم چودی صاحب بھی کی بھی وقالت کے پچاس دیا سے زیادہ ہے میری بھی اتنی ہے ما شاء اللہ بیٹے خورم کی بھی ہم نے یہ کام کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح سے مدعی کوئی اور بن جائے یا تو میں نہ ہوں میں موجود ہوں خود تو پھر آپ کیسے کسی اور کو مدعی بنا سکتے ہیں باہر کر ایس آئی صاحب کی وضیعت میں ہو گیا سولہ مئی سے لے کر ڈھائی بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلان کے سپورٹ کر دی ہوئی ہے اس کیس کی چلیں ایس آئی نہیں کیا پرچہ تو ہے نا تفصیش تو اس کی ہونا ہے نا ملزموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا آپ نے انصاف کے کٹیرے میں انہیں لانا ہے نا یہ تو لازم ہوتا ہے ریاست پر لازم ہے سٹیٹ پر لازم ہے لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ جی ہم نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جیو فینسنگ کیا ہے فلان کیا ہے ہم نے اپنے تہیں جو ہے وہ سارا کچھ آہ ٹریس کر لیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو فاملہ کرنے والے ہیں دو موٹر سائیکلز پر سے اور وہ پانچ منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں ریکی کرتے رہے ہیں دو پیدل تھے پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے سی سی ٹی وی کیمراز کی بھی اور جو اس پہ سیف سیٹی کے کیمراز پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے کیسے پکڑا ہے یہ میری سمجھ سے تو کم ہے کم باہر ہے اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں اوہ بھائی پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہیں اس نے دس لاکھ اس کو دیئے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے چوئی اعتزاز آسن کے میرا زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا نہ میری کوئی دشمنی نہ میرا کوئی تعلق اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے اوہ بھائی بھلے جو مرضی کرو لیکن فر گاڈ سیکھ جو اصل ملزم ہے ان کو پکڑو اور پھر ان کے سہولتگار کون ہے ان سے پوچھو یہ تو عجیب بات ہے آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر مجھ سے پوچھے بغیر مجھ سے ملائے بغیر نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا اس سے بالے ضرم کروا لیا کنفیشن کے میں نے فائر کیا کیے ہیں اسے اور فلان سے میں نے پیسے لیے فلان سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلا اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تقریر کی تھی جس دن پندرہ تاریخ کو ہمارا لوئرز کنونشن تھا سارے پاکستان کے وکلا کے نمائندگان آئے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے بار کے صدر عبد زبیری صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتاق خان صاحب ان کی ودیت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا بکلا کا اس میں کوئی پانچ چھے بجے کے قریب میں نے ایک تقریر کی جس پر بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آگے یہاں میرے گھر پر پھول جھڑیاں برسائیں چلیں ان کا اپنا ایک انداز ہے کسی کا انداز تالیاں بجا کر ہے کسی کا انداز پھول جھڑیاں جو ہے وہ بکھیر کر ہیں لیکن بہرکیف یہ جرم ہے دیکھئے اگر آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کے وکلا کو غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں خوف کی ایک فضا تاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو تبالت دیں گے اور پی ڈی ایم کے جو یہ گلو باتھ ہیں آپ نے موڈل ڈاؤن میں ایسا ہی کیا اس وقت یہی حکومت تھی ما شاء اللہ اس وقت بھی جو دبانگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا اس وقت بھی ماشاء اللہ جو آپ پرائیم منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر تھے ان کے گھروں کے سامنے آوازیں آتی تھیں تر 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 تی وہاں سے جو بارہ لوگوں کو شہید کیا گیا اور آج تک اس کا بھی کچھ نہیں آیا تو یہ کیا ہو رہا ہے اور لہور جیسے شہر میں لہور پاکستان کا دل ہے میرے بیٹے کو چار ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پر گولی ماریں گی آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے اس طرح سے تو میں نے کہا کہ آپ کے توسط سے قوم کو بھی سارا کچھ بتا دوں کہ اس ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں مسترد کرتا ہوں اس موقف کو کہ وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا میرا اس لمبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے دیئے اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے میں اس کو قطعن مسترد کرتا ہوں اب چودری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں ہم لگا کرنے جا رہے تھے آپ کے سوال لیں گے ذرا یہ اپنا چودری صاحب بتا دیں کیوں گے اگلا ٹارگٹ ان کا گازتہ یہ بڑی بھونڈا اور بے خودہ انداز ہے اس تفتیش کا تفتیشی افسروں کا جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی اور میں بار بار میں تو آئی انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریباً ہر بریس کانفرنس یا میڈیا پہ ٹاک پہ میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ یار ادھر آؤ آؤ بتاؤ تم نے نو بھئی کو کیوں نہیں تم نے تمہاری پولیس ہر کر رہے ہیں وہ کئی تو آ جاتی یہاں لاہور میں کور کمانڈر آنس پہ نہیں آئی لاہور میں اسکری ٹاور پہ نہیں آئی لاہور میں دوسرے جو مقامات تھے وہ یہ پنڈی میں جی اچ کیوں کے پہ نہیں آئی فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ نہیں آئی پشاور میں نہیں آئی جب وہ آگ لگا رہے تھے ریڈیو پاکستان سرگوڈا میں ایم ام آنم کا جہاز کہیں نہیں آئے اس کی پولیس آئی جی کی ایک تھانے دار نہیں موگ کیا کسی ایک واقعی وقوع پہ کسی ایک وقوع کے جانے ایک تھانے داری موگ کیا ایک ایس آئی نہیں موگ کیا اور آٹھ گھنٹے وہ آپ کی ٹائم لائن آج ہی آئی ہے یہ بلوائی موج کرتے رہے بلوائیوں کے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے ایک انسیڈنٹ جو انہوں نے جالی جالا ہے پسٹول کوئی آتشی اثر نہیں تھا آتشی اثر نہیں تھا تو ایک تھانے کا تھانے دار چلا جاتا ہو وہاں کوئی زیادہ لوگ تو آپ کو نظر نہیں آتشی ایک ساتھ کے طور پہ یہ جو ہے کوئر کمانڈر ساو اس پہ آپ کی آہ اس ہاؤس کو کوئی دیر دو سا سپائی نارمل ٹرم میں اس کے پہرے پہ ہوتا ہے وہ پورا ایک کمپنیا ہے اب وہاں کوئی آئے ہی نا یہ کیسے ہوسکے یہ آئی جی بتائے آئی جی بتائے آئی جی میں میں تو اس کو شامل ہے تفتیش سب سے پہلے آئی جی کو کروں پر آئی جی کے ساتھ ایک اور چیز دیکھو اتنی کتائی کم از کم غفلت تو ہے کم از کم کتائی تو ہے کم از کم کتائی تو ہے کم از کم نایلی تو ہے اس آئی جی کو نہ شہباز شریف نے واپس بلایا کہ we recall you you are a federal officer federal offices کی تو وہ نہیں کر سکا حفاظت نہیں کر سکا واپس آؤ we recall you نہ اس پنجاب کے کیر ٹیکر نے اس کو واپس بھی جا تو آئی جی جس وجہ سے نہیں گیا اس وجہ کا امین شہباز شریف بھی ہے محسن نقلی بھی ہے لانا سنا اللہ بھی ہے آدم نظیر تارر بھی ہے خاجہ صاحب بڑا بولتا ہے وہ بھی ہے یہ کہ سب اس میں شامل ہے یہ ایک سادش اور یہ آ اسکری جو آ آ بھئے ان ک سربرا جو آرمی چیف بھی ہیں ان کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے یہ مس لیڈ کر رہے ہیں اور ان کی تو ایک تاریخ ہے ہسٹری ہے ہر دفعہ جاتے ہیں سر رگو کر کے ہر دفعہ سینہ چاک آنے چمن واپس آ رہے ہوتے ہیں اور ایسا ان کو سائیکل ان کو یہ ون بیک کرنا بہت آتا ہے اور یہ کرتے اسی طرح ہے کہ جس طرح آج میں سمیتے ہیں انہوں نے آرمی چیف کو بھی بس ریڈ کیا رہا ہے اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے یہ نجیب بات ہے کہ آپ کا آئی جی یہ کہنا کہ فوج کی ذمہ داری ہے پہلی لائن آرڈ کی یہ نہیں فوج اگر کسی کو بندے کو گریفتار بھی کرے گی پہلے تھانے میں جمع کرائے گی پھر فائی فورٹی نائن کا ریباند مانگے گی ہیننگ اوور اس کو بھی تھانے میں روز نامچہ میں جمع ہونا چاہیے اب یہ تھانے ہیں کنٹونمنٹ کے شمالی تھانہ ہے کنٹونمنٹ جنوبی ہے دیگر ہیں اب سرور اوڑ تھانا ہے قریب تاروز کہتا تھا اس سے کوئی میں تو ایک سوال چوچتا رہوں گا یہ آپ دیکھیں گے یہ سوال ساری انکوائری پہ محیط ہوگا وہ کیا ہے کہ آئی جی صاحب آپ کدھر تھے کہاں تھے آپ مانٹر کر رہے تھے آپ نے پہلے ایک ایک منٹ کا بتایا کہ اس منٹ میں وہاں پہنچے آپ مانٹر کر رہے تھے اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لقصان ہو رہا ہے اتنا پروپٹی کا جنہ ہاؤس کو بچانے آ جاتا ہے کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں بچانا تھا اب جنہ ہاؤس کو بچانے آ جاتا ہے یہ اس میں اب یہ جو اب یہ جو کیا انہوں نے یہ موسن لمبا اس بچارے کو پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا گیا اس کو کیا لالچ دی ہے اس کو کیا خوف دراتے بھی بڑھائے نا دراتے ہیں تو ایک کمرے سے نکلتا ہے ایک دروارے سے نکلتا ہے اچھا بھلا آسودہ اشرافیہ کا اشرافیہ میں بلونگ کرنے والا شخص پریس کانفرنس کرتا ہے گھر جاتا ہے پریس کانفرنس نہیں کرتا تو دوسرے دروارے سے اس کو واپس لے لیتے ہیں یہ بھی ایک ڈرامہ بڑا نیا نیا کام ہو رہا ہے اب یہ اب یہ ہوا رہا ہے کہ اس کو موسن لمبے کو اور زبیر نیازی زبیر نیازی سے یہ جانا چاہتے ہیں عمران نیازی اثر میں ان کا وہ عدب اور ان کی کوشش یہ ہے کہ خوصہ اور اطلاع بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا اور اس نے کاسب کی اببہ نے ہم پہ فائر کرا دیا اب ہم نہیں یہ سمجھنے والے ہم ایسے کوئی ڈکوس لے ہیں بچے یہ کام اسی طرح ہے جس طرح ایڈوکیٹ رزاق کا قتل ہوتا ہے کوئٹا میں سب سے پہلے کون شور ڈالتا ہے اطلاع تارر ابھی ایف آئی آر نہیں ہوا میرے پاس یہ ٹیپ ہے میں آپ کو صدا دوں گذر ہے میرے پاس وہ اس میں میں نے مجھے اس نے ایک اینکر نے لے لیا کوئی اس واردات کے کوئی دو دھائی گھنٹے با پر اس سے پہلے اسی وقت اس نے بیان دیا تھا اطا اللہ نیازی نے اطا اللہ تارر یہ تارر نہیں ہے نیازی نے ایس مرکتے تھے اچھا وہ تارر بھی ہے ساڑا بڑا مایا ناز لاو منسٹر بڑا اچھا آدمی ہے آدم نازیت آر اینہ نے شکرید سے دیا ہے اور اطا اللہ تارر اطا اللہ تارر اطا اللہ تارر یہ ایف آئی آر نہیں ہوا وہاں کوئٹہ میں واردات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ دو عمران خان نے کر آیا ہے عمران خان اور عمران خان نے موٹی سی اور اے وہ دن کر آیا ہے اور اکل پیشی لگی سی اس نے پہلے وہ کہہ رہا ہے اور پھر آپ نے مجھے فون کا دیا یہ بہتاہی بہودہ طریقہ ہے اور عام قتل ہو نا کوئی ایسا قتل ہو جس کا ملنا رہا ہو سراغ ایک تو نا کہ سامنے مارا دس آدمیوں کے سامنے بزار میں مارا گھر میں مارا تو دو سروائیونگ پی ڈیو جو گرے گئے ایک ہوتا ہے اس کا کوئی نام ضد نہیں ہوتا اب اس میں جب تفتیش والا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے شور کون زیادہ بنا رہا ہے بابیلہ کون زیادہ کا رونا پٹنا کینے پایا سیاپا کینے پایا وہ اس کی طرف اگاتھا کریسٹی کے نابل پڑھنے میک بیتھ شیخ سپینر کا پڑھنے وہ لیڈی میک بیتھ مار کے بادشاہ کو خود اور سب سے زیادہ شوردہ آ رہی وہ باقی سارے کہتے ہیں یہ بوٹی نہ کیتا تو وہ یہ ایک یہ جو ہداولہ تارہر ہے اس کو کیا خبر تھی کہ یہ قتل ہونا ہے اور قتل کا پرچہ عمران خان پہ انہوں نے عمران خان پہ کرا دیا پرچہ میں کوئی طرف دار عمران خان کا طرف دار ہو کے بات نہیں یہ کر رہا ہوں یہ تو ایک یہ یہ اسی طرح کا یہ ہمارے گھروں پہ انہوں نے بنایا ہے کہ ہمیں ذرا رنجش ہو جائے عمران خان سے اب جو اس میں میں سمجھتا ہوں اس کیس میں یہ آئی جی یہ ڈی آئی جی میرے یہ تفتیش میں شامل ہونے ان کی ضرورت ہے پھر مجھے یا خوصے کو یا دونوں کو ان کو جدا کرنے کی ان سے سوال پوچھنے کا موقع دے جو ان کے جو تفتیشی کا کام ہم کچھ نہیں مانگتے ان سے سوال کرنے کا نو مئی کے بھی آپ کو واردات کے پیچھے صحیح بندے جو ہے نکال دیں گے عثمان یہ لمبا کہاں سے انہوں نے اجاد کیا یہ بھی پوچھیں گے جی سر اب آپ سے اچھا ہے یہ بتائیں بات ذرا کرنی مشکل ہے لیکن آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ سارے وبوئے کے پیچھے آپ بھی کا کوئی نہ کوئی مقدمہ ہے جس مقدمے میں آپ نے انصاف کی استعداد کی ہوئے سپرنگ کوٹ کے ساتھ ہیں تو اب اس وقت آپ موجودہ سینریو میں آپ جو محسن لمبے کے بیانات ہے اسے لے کر آپ آئی جی اور ڈی آئی جی دونوں کو شامل تفتیش کرونا چاہتے ہیں کہ دونوں شامل تفتیش ہوں صرف آپ کے معاملے میں یہ آپ عمر آپ نو مہی سے لے کے اب تک تمام واقعات میں دونوں کو شامل تفتیش کرونا چاہتے ہیں ہمارے میں تو کریں نا ہم ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو ہم آئیے تو ہمارا ڈائریکٹ ہی ہے نا ادھر کا بھی اندر سے بھی وہ جو پیروں کے نشان ہے نا نقش پا وہ ادھر سے بھی ادھر ہی تھی لے جائیں گے دیکھیں نا جب میں نے پہلے دن ہی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشنز کو میں نے کہا کہ آئی جی صاحب چونکہ خود ایس ایچو بھی ہیں انہیں کہیں تشریف لے آئیں اور میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو ٹریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا کہ آپ کو بھیجنے والے کون ہیں ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو جو موٹر سائیکل پر آئے تھے دو اور دو پیدل تھے ان کا تو میرے ساتھ کوئی لینا دینا تھا نہیں تو آخر مثل ان مادنس ہوتا ہے ہمیشہ کون آپ کو بھیجنے والے ہیں کس کے ایما پر آپ آئے ہیں بغیرہ بغیرہ یہ آگے تفتیش کا کام ہوتا ہے لیکن میں جس طریقے سے آپ کو ارض کیا تھا کہ میری اس تقریر کا جو مجھے وہاں اسی دن اسی دن شام میں بہت تذیرائی ملی تھی تمام مکلا کی جانب سے کچھ کو ناگوار گزرا میری ایک دیکھیں آپ موٹر ہمیشہ آپ اپنا گیس ورک دیتے ہو باقی تفتیش کا کام ہوتا ہے میں کسی پہ ازام نہیں لگا رہا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے خدا رہا بھونڈی حرکتیں کر کے آپ مزاق مت اڑائیں قانون کا اور آئین کا اور انصاف کا جو یہ کیا گیا ہے خوصہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اور آپ دونوں کی رکنیت جو ہیپی پس پارٹی نے نوکل کر رکھی ہے تو یہ فائرنگ کا جو باقیہ ہے یا ڈرانے دھمکانے کا جو باقیہ ہے اگر ہم یہی ازیوم کر لیں کہ زبیر نیازی نے آپ پر فائرنگ کروائی ہے کیا دونوں طرف سے آپ کو پی ٹی ای میں جانے سے روکنے کے کی یہ سارا سٹیج ہے یہ بنایا جا رہا ہے نہیں ایک بات تو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری رکنیت سسپینڈ نہیں کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے نہ کر سکتا ہے ہم دونوں سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے میمبر ہیں یہ البتہ جو کو حرکت بھونڈی حرکت ایک ایکٹنگ صدر صاحب نے کی جن کو میں نے میں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا کیونکہ یہ فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور لڑکے جیت گیا تھا رانی شہید زندہ تھی اس وقت میں نے اس کو شامل کروایا تھا پیپلز پارٹی میں لے کے آیا تھا آج شاید اس کا مجھے انعام دے رہے ہیں وہ نہ اسے اختیار ہے میں نے اسے ایک عرب روپے کا دو عرب روپے کا نوٹس بھیجا ہے اس کو بھی اور ایک اور صاحب کو بھی وہ سامنے اور میں اس کو حتمی ultimate تک پرسو کروں گا میں نے بالکل معافی نہیں دینی ہے یہ غلط فہمی چھوڑ لیں کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے دیوار پر تصویر لٹکا کر اور you will get away with it نا 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 یہ ہمارے اندر معافی کا خانہ اس قسم کا نہیں ہے اور جہاں تک تعلق ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں کوئی اس طرح سے ہے تو ہم بچے نہیں ہیں دیکھئے اور ہمارا پیپلز پارٹی میں اور احتزاز ہم نے زندگی دیئے پیپلز پارٹی بننے سے پہلے بننے سے پہلے میں صدر سا یونیورسٹی لاو کالیج کا زمزم پہ کھڑے ہو کر تکلیر کر کے بھٹو صاحب کو ہم ریلوے سٹیشن سے لینے گئے تھے تو ہمارا رشتہ جو ہے یہی اسی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رانی شہید بنظیر بھٹو یہی بیٹھ کر اپنے ملتی تھی پارٹیز کے ساتھ ساروں کے ساتھ یہ ایک ماہ پہلے یعنی شہادت سے پہلے ایک ماہ کی بات آپ سب لوگ یہاں آ چکے ہو اس گھر میں سو ہمارے انہوں نے جان کے نظر آنے دیئے بابا شہید ظلفقار علی بھٹو یا بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو ہم ان کے خون سے جو ہے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے ان کی ہمیں جو پولیسیز ہیں نون کے ساتھ علاق کی ہمیں پسند نہیں ہے دونوں کو پسند نہیں ہے اور برملا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ خدارہ چیئرمن بلاول بھٹو زرزاری کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنائیں اتنی بڑی لگسی جو ہے وہ شہباز شریف کے تابع ہو جو شہباز شریف جو کہ بھٹو شہید کا قاتلوں میں شمار ہوتا ہے اپنا نواز شریف اور جو بی 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 کی بھی تضحیق میں کسی نے کمی نہیں کی تھی تو ان کے ساتھ الہاق پیپلز پارٹی کا بنتا نہیں ہے اس چیز کا مظہر ہم بار بار کر چکے لیکن ہماری کوئی ایسی نہیں ہے دی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس تھی کیا یہ سبیم فورٹ میں جو ایک اہم کیس چل رہا ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش تھی کو پریشرائز کرنے کی کوشش تھی کیا آپ سمجھتے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جانا تھا ادھر یہ کوشش تو یہ لگتا ہے یہ ہی تھی اور بہت سارے لوگ جتنا جتنا تفسرہ کر رہے ہیں بھارات میں بھی جو آ رہا ہے اس میں بڑا ایک طرف سے تو گورنمنٹ کی طرف سے تو بڑی یہ ایک فرا وہ کیا ہوتا ہے آہ سیریمونیل اور بڑی آہ وکسی آہ فاتحانہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فوج سے ہم نے ان کو بالکل آہ کاٹ دیا یہ جو خان کی سارٹی ہے اور یہ سب کو ہم نے بالکل ان کو اور فوج ان کے خلاف ہو گئی ہے اور بڑا کلیر ہے آئی ایس پی آر کے آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں شہیدوں کا مسئلہ کسی نے کبھی ڈسپیوٹ نہیں کیا شہیدوں کا شہدہ ہمارے ہیں شہدہ کوئی صرف جو فوج میں ہوں اس کے نہیں شہدہ ہمارے ہیں اور جو اکثر ان کے مہاں باپ ہوتے ہیں وہ سویلین ہوتے ہیں انہوں نے وہ پیدا کیا ہوتا ہے شہید پر یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا یہ بہت اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ ان کی بریفنگ صحیح نہیں ہوگی ان کو یہ بتایا ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ مرتبہ جب فوجی عدالتیں لگائیں تھی فوجی عدالتیں لگائیں تھی اس سے اسی روز چند گھٹے پہلے آپ نے آئین میں ترمیم کی تھی آئین میں ترمیم ہوئی تھی اور پھر بل آیا تھا فوجی عدالتوں کا اور پھر وہ صدر نے سائن کیے تھے پہلے آئین میں ترمیم کی اس فوجی عدالتوں کے لیے جگہ بنائی گئی پھر دو سال بعد محسوس ہوا بھی رکھنی ہے پھر ایک دوسری ترمیم کی تاکہ ایک اور دو سال کے لیے ان کی ان کا جواز ان کو آئینی جواز بکشا جائے اب وہ آئین میں ترمیم میں جو تھی اکیس و تئیس وہ اپنی سنسیٹ کلاؤز کے ذریعے ختم ہو جائے اب آپ بنائیں آپ فوجی عدالتیں بھلے بنائیں پھر آئین میں ترمیم کر کے بنائیں یہ ظلم نہ کریں آئین کے ساتھ وہ دو تیائی ہے خوصہ صاحب یہ کہیے گا صاحب کہ آپ نے جو مخدمہ کر آیا تھا اس میں آپ کو دیئے بننے کیا پولیس مدائی بن گئی تھی تو ان کو یہ شبہ تو نہیں تھا کیسے عمران خان کسی کا نام لکھوانا چاہتے تھے اپنے کیس میں آپ بھی شاید شبہ دیکھیں یہ تو ان سے پوچھیں کہ ان کی نیت ان کے دماغ میں اور ذہن میں کیا آیا میں نے تو کبھی یقین کیجئے گا میں نے کسی کا نام نہیں تھا لینا میں نے صرف یہ واقعات بتانے تھے کہ میں نے دن میں یہ تقریر کی تھی باہر میں جس میں میں نے شدید تقریر کی تھی اس کے نتیجے خوصر صاحب آگ تحریک ہے چیئر میں تحریک انصاف جو ہیں وہ اس فائرنگ کے واقعے کے بعد آپ کے قنار آئے ان کے اوپر ایک تنقید یہ ہو رہی ہے کہ وہ پرویز خٹک کی اہلیہ کے انتقال پر نہیں پہنچے لیکن آپ کے پاس وہ ظہاری جگ جہتی کے لئے پہنچے کیا آپ کی پارٹی کے جو عالی قیادر ہے جس میں بلاوال گھٹوں ہیں حاصل ذرداری ہیں دیگر لوگوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خٹک کی ویگم پر نہیں گئے تو میرے خیال میں اب جو کچھ ہوا ہے اس ٹھیک نہیں گئے جو اب جو کچھ خٹک صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہے غالباً ان کو پتا ہوگا کہ خٹک صاحب ان کے ساتھ کتنے باوفا ہیں یہ میرا سروکار نہیں ہے یہ ان سے پوچھئے جہاں تک رالق ہے میرے گھر پہ آنے کا بالکل وہ میرے گھر پر تشریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا اور ہمارے آئے یہ دیکھیں یہ رواج ہے ہمارا ہم تو دشمن کے گھر بھی جاتے ہیں اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا سانیہ ہو اور یہ پوچھنا کہ خیریت دریافت کرنا اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مضائق ہے میں نہیں چل کے گیا جو غلط خبریں چلائی گئی ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے تھے آپ ساروں نے وہ اس کو دکھایا بھی تھا ہاں اس دورانیے میں انہوں نے ضرور یہ کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے نہ میں رضاک شر کو جانتا ہوں کوئیٹا میں میں یہاں ہوں اور یہاں بھی یہ عالم ہے کہ میرے اوپر چوبیس گھنٹے سرولنس ہیں ایک سال سے میں چوبیس گھنٹے سرولنس میں ہوں تو پھر میں نے کہاں سے کہہ دیا کسی کو کہ بھئی جا کے فلان کو قتل کر دو ایک سال سے تو میں سرولنس میں ہوں لٹرل سرولنس میں ہوں میرے فون بھی نہیں جا سکتا کسی کے ہاں اور وہ مشتہری اس کی نہ ہو یا ان کے پاس نہ جائیں تو میں نے کہاں شر کو کیوں کر میں مروا تھا یہ بھٹو والا سین پھر دورانے جا رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں میرے وکیل بنے ایک منٹ میرے وکیل بنے میں نے اس بنا پر بالکل میں ان کا وکیل بننے کو میں نے آمنہ کی اور میں نے اس کی سپریم کورٹ میں نالش کر رکھی ہے اور ایک اور بات بتا دوں میں مسلم لیگ نواز کے صدر ان کا بھی وکیل رہا ہوں جب آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے تو جاوید حاشمی کو مسلم لیگ نواز کا صدر بنا کر گئے تھے راجہ زفرالحق صاحب اس وقت چیئرمنٹ تھے اور جب جاوید حاشمی پر بنا مسلم لیگ نوان کے صدر پر سیڈیشن کا کیس بنا تو میں نے ان کی وقالت کی تھی اور کھانا میرا راجہ زفرالحق نے کیا تو ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو چاہے وہ کسی جماعت کے ساتھ بھی ہو جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ جو ہے نہیں ایسا ہونا چاہیے تو میں تو کم از کم اور چوئی صاحب ہمیشہ آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ابھی بڑی معصومیت سے کہا ہے کہ یہ نظاروں کو جو ہے مسکائٹ کیا جا رہا ہے جو دارے جو ہے پجتر سال سے اپنی انگلیوں کے اوپر سیاستدانوں کو نچا رہے ہیں وہ اتنے سیدھے ہیں کہ ان کو جو ہے مسکائٹ کیا جا رہا ہے اچھا ہولیوں کی طرح نچا رہے ہیں اس پہ اتفاقیں آئے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے اب بیاست ایک نیا ٹرنڈ دے رہی ہے کہ وہ خود ہی اف آئی آل کاٹ رہی تھا مرڈر ٹوم میں بھی یہ ہوا تھا اس کا مطلب ہے وزیر آباد وزیر آباد وزیر آباد میں ملزم کو بھی اس کا چلا دیا تھا جس طرح میرے گھر کا چلا ہے ملزم کو سزا نہ ملے اور اپنی پسند صرف اس کے تفریش کر کے کار دے کیا کانوس کی اجازت دیتا پاکستان کا کہ کسی کو بھی کار سکتے ہیں اس طرح دوسرا سپریم پورٹ میں جو آپ نے کیس کیا ہوا تھا اس کا شنید تھی دیکھیں دونوں چیزوں کا میں جواب ہوں ایک تو یہ ہے کہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ایک سوچہ بن ضابطہ فوجداری میں کسی قابل دستاندازی جرم کا کوئی بھی جا کے پرچہ کروا سکتا ہے یہ ہمارا بلکل قانون کا سکم ہے جس کا پورا بھرپور استفادہ کیا جا رہا ہے جب رانی شہید بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوتا ہے تو ایک پولیس والا پرچہ درج کرواتا ہے کار ساز کا سانیہ ہوتا ہے اٹھارہ اکتوبر کو دوہزار ساتھ میں بی بی کے ذات میں نے ایف آئی آر بی بی کی ہدایت پر لکھی ہم نے قائم علی شاہ کو جو اس وقت اس چیپٹر کے یعنی سندھ کے صدر سے پیبلز پارٹی کے ان کو بھیجا تھانے میں پرچہ ایک ایس آئی نے یہ سب انسپیکٹر نے درج کر کر دیا تھا ابھی جس طرح میرے ایک آپ کے ساتھی نے کہا کہ شاید ان کو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں آپ کس کس کا نام لے لیں اسی ڈر کی وجہ سے کہ پرچہ جو ہے یہ خود درج کروا دیتے ہیں تاکہ اصل مزلزمان سے بالکل جو ہے وہ ایک رخ مور دیا جائے تفتیش کا اور یہ بدکسمتی سے ایک پیٹرن بن چکا ہے اور بن گیا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو آپ اگر کبھی کوئی صحیح حکومت آئی ڈیموکرائٹک جمہوری حکومت آئی تو یقیناً اس کو سوچنا پڑے گا یہ لمحہ فکریہ ہے ایک سو چابن دابطہ فائداری کو آپ کو ترمیم کرنا پڑے گا کہ اگریفڈ پرسن جو ہے پرچہ درج کروائے یا اگر نہ ہو اس صورت میں تو پھر کوئی اور کروائے گا میں ایک میں ایک میں ایک ہزار کر رہا ہوں جس پہ اتفاق کمارا ہوا ہے کہ یہ مشریڈ کر سکتے اب میں آپ کو اس بات کو آگے چھیڑنا ہی نہیں ایک بات آپ کو بتاؤں یہ نون لیگ کی حکومت ہو اور نون لیگ کی حکومت فوجی عدالتیں لگانا چاہے فوجی عدالتیں لگائے پر پہلے ترمیم کرے پھر جب ترمیم ختم ہو جائے تو فوجی عدالتیں بھی ختم ہو جائیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو معلوم ہے آدم نظیر تارر کو معلوم ہے شہباز شریف کو معلوم ہے نواز شریف کو معلوم ہے کہ بغیر آئین میں ترمیم کیے فوجی عدالت نہیں لگ سکتی ہم کیا کہتے ہیں آئین میں ترمیم کریں تو لگا لیں ایک میں نے دوسرا کیا جو بات آپ نے کی ہے بغیر ترمیم کے آپ نے کہا شہباز شریف آزم نظیر تارر نواز شریف تینوں کو پتا ہے کہ سن سیٹ کلاس کے تھو یہ اس پر کر رہے ہیں فوجی عدالتیں کیا بلاول آسفلی زرگاری اور پیپلز پارٹی کے جو جائیت پارلیمنٹ میں بیٹھے انہیں اس بات کا نہیں پتا اور کیا وہ بھی اتنے ہی رسپونسبل ہوں گے جتنا آزم نظیر تارر شہباز شریف اور نواز شریف رسپونسبل ہوں گے اس فوجی عدالتوں کے اچھا سکتے ہیں نہیں وہ تو جو بھی ووٹ کرے گا وہ اس کے حق میں ویڈاوٹ 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 وہ پارلیمنٹرین کی انڈویجوی لائیبیلٹی نہیں ہوتی گورنمنٹ کی ایک لائیبیلٹی ہوتی ہے اور گورنمنٹ اس وقت شہباز شریف کی ہے پر ہماری بھی ذمہ داری ہوگی جس اقتہ کم حصہ ڈالیں گے اس میں ذمہ داری ہوگی مگر بنیادی طور پر تو دیکھیں پرائم منسٹر ہوتا ہے یا لاو منسٹر ہوتا ہے یا انٹیریر منسٹر ہوتا ہے یا ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے تو بنیادی تو یہ پانچ لوگ ہیں یا وزیر خزانہ ہوتا ہے یہ پانچ ہیں جو بیسکلی گورنمنٹ رن کرتے ہیں اپنے شگیف کے بارے میں ایک جملہ کہا چاہتا ہے میں نے کہا نہیں لاو منسٹر بھی ہوتا ہے جملہ بلکہ وہ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ ذہین اور ذخیم ہیں یہ ان کی قانون یہ بہت دیجے گا یہ ایک بڑا سمپل سے لاؤڈ انکلیر میسیج دیا ہے دی جی آئیس پی آر میں کہ اگر نو مئی کے واقعے پر انصاف نہیں ہوتا ہے تو کسی کی عزت و کسی کی جان میں پوچھ نہیں ہوتا یہ بڑا لاؤڈ انکلیر کا ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کو تو میسیج دے دیں دوسری انڈ کے اوپر جو ہے وہ بینچ بار بار ٹوٹ رہا ہے اور حکومت نے بار بار یہی باتیں شروع کر دی ہیں یہ سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور نہ مانا جائے اس پر آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا پڑے گا اور مانا جائے گا دیکھیں آپ جو کہہ رہے تھے کہ توقع یہ تھی کہ شورٹ جیجمنٹ آ جائے گا اس سے پہلے نہیں یہ ممکن نہیں تھی اس لیے کہ ابھی تو پٹیشنرز کے ہی دلائل وکلا کے ختم نہیں ہوئے تھے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹینی جنرل اور ان کے وکلا دیفیننٹس کے رسپوننٹس کے وکلا کو سنے بغیر سپریم کورٹ کوئی بھی even short order نہیں ممکن نہیں تھا نہ دے سکتی تھی نہ یہ توقع تھی ہاں البتہ ہم چاہتے تھے کہ meanwhile جو ہے ایک تو یہ ہے کہ پتا چل جائے فیرست آ جائے اور اید سے پہلے ان پیرنٹس کو جو ہے ان کی سرہ سیمگی ختم ان سے رابطہ ہو جائے وہ ہو گیا اور اٹینی جنرل نے لسٹ بھی دے دی اور کہا کہ فون پر بات بھی کرائی جائے گی دوسرا ہم چاہتے تھے کہ وہ ان کو آسائش آسانیاں دی جائیں تاکہ ان کے کپڑے ہیں یا ان کو جرائد ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ مہیا کی جائیں وہ بھی انہوں نے کر دی تیسرا ہمارا خواہش یہ تھی کہ یہ جو ہے سزائیں نہ ہو جائیں اس دورانیے میں اس کی پینڈنسی کے درمیان جس طرح ہمارے محرم علی خان محرم علی کے کیس میں جو ہے انہوں نے کہا یہ تو سزائیں پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن ہیں اور اسی طرح وہ اس کے حسین کے کیس میں بھی یہ ہوا کہ کچھ لوگ پھانسی چڑ گئے تھے تو یہ قیفیت نہ آئے تو اس کی بھی انڈر ٹیکنگ بڑی کلیر اٹرنی جنرل نے کہہ دیا کہ ابھی یہ صرف تفصیحی تفصیحی مرحلے میں ہے ابھی ٹرائل شروعات نہیں ہوئے اور توقع کی گئی تھی بینچ کی جانب سے کہ آپ اس میں فیضر پروسیڈ نہیں کریں گے انہوں نے کہا نہیں اگر ہم کریں گے تو آپ کو جو ہے بتائیں گے بھی اور پھر ان کو نکول بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ تو پھر ہمیں وہ اوپن رکھا ہے یا اگر ایسی کیفیت آئے تو ہم اپلیکیشن نالش کریں گے اور وہ سٹیک کر دیں تانگیں کام رہی تھی کیا یہ خودداری نہیں ہے علاقے ڈی جی آئی ایس پی آر سے دب ایک صافی نے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ساجس کے تار سانیا نو مائی ہوگا ہے انہوں نے کہا اس سے بڑی اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے انہوں نے اس گفتگو کو بھی سانیا کہا اس پر آپ کیا ردے مل دیں گے کیا نواز شریف یا صادق پر خودداری اس سے سنگین مقدمات نہیں بنتے دیکھیں نواز شریف صاحب پر جو وہ بنا تھا تیارہ ہائی جیکنگ کا کیس وہ بہر کیف سزا ان کو عمر قید کی گئی تھی اگر وہ فوجی عدالتوں کو جو آرڈیننس انیس سو اٹھانوے کا محترم نواز شریف صاحب نے کیا تھا اگر سپریم کورٹ لیاقت حسین کے کیس میں جو ریپورٹڈ ہے پی ایل ڈی نائنٹین نائنٹین نائن سپریم کورٹ اگر اس کو کل ادم نہ کرتی تو نواز شریف کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہی ہوتا میں آپ کو باور کروا دیکھیں جب آپ اس طرح کے عمل کرتے ہیں تو آپ کو خود اس گڑے میں گٹتے ہیں تو خدارہ ایسی ریٹس مت کیجئے گا جو کل آپ ہی کوئی لیے دشواریاں پیدا کرے اور آپ کی جو ہے میں ارز کرنا ایک ارز کر دوں کہ یہ کھا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں آپ سیول وکیل بھی پیش ہوں گے ان عدالتوں میں اور اپیل کا بھی حق دیا جائے گا اس میں دو تین بنیادی باتیں ہیں جو فوجی عدالت کو ڈسٹنگوش کرتی ہیں پہلی یہ ہے پہلی جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ وہ اس پہ فوجی عدالت پہ بیٹھا کون ہوتا ہے کوئی آزاد منش انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی ایسا جو ڈسپلن کا پابند ہے اگر تو ڈسپلن کا پابند کرنل بیٹھا ہوگا تو کور کمانڈرز نے کہا دیا ناقابل تردید تو شوائد ملے ہیں جن کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا فارمیشن کمانڈرز ڈیڑھ سو جرنالوں نے اور بگیڈیرز نے بیٹھ کے کہا ہے یہ بھی انہوں کے ساتھ جون کو کہ ایسے شوائد ہیں جو پھر انہوں نے کہا ہے کہ ناقابل تردید ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے اب کون سا کرنل یہ حمد کرے گا کہ اس کے خلاف فیصلہ کرے اب دوسری سو کرنل کورٹس آر ناٹ مینڈ بائی انڈیپینڈنٹ پیپل وہ دیار مینڈ بائی اگزیکٹک سبارڈنیٹس آف تی ہائر آتھارٹی سیکیورٹی آف سروس نہیں ہے سیکیورٹی آف سروس نہیں ہے آجا اب دوسری بات ہے سیکیورٹی آف سروس کی تیسری بات ہے کہ جو فوجی عدالت نے اس کی ابھی تک کوئی وضاعت انہوں نے کی اس نے کوئی دلائل نہیں دینے کہ اس وجہ سے میں اس کو گلٹی کروں اس کے خلاف ایک گواہ یہ ایک پہش ہوا ہے ایک گواہ دوسری طرف سے اس نے گولی چلتے دیکھی ہے تیسرا گواہ اس کو گولی خود کو لگی ہے وہ یعنی موقع پہ ہے اس نے دیکھا اس نے شہادت دی ہے کس وجہ سے یہ لیٹ پہنچا ہے شام تھی دوپیر تھی رات تھی سو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جو ایویڈنس آتی ہے اس نے کیا لکھنا ہے اس نے صرف لکھنا ہے گلٹی یا نوٹ گلٹی اور کچھ نہیں لکھنا گلٹی یا نوٹ گلٹی اب اگر صرف یہ دیا ہو تو اپیل کا حق بھی آپ بالکل نا پہد ہے کیونکہ اپیل کے اپیل سننے والے جج نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اپیل سننے والے کہ یہ میرے ماتاعت یا جس سے اریجنل ٹائل جس نے کیا ہے اس نے کیا دلائل دیا ہے ٹھوس دلائل دیا ہے کنوکشن کے لیے کہ نہیں دیا ہے اور یہی ساری اپیل کا پروسس ہوتا ہے وہ اپیل کا جاج تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ اس نے لکھا ہی کچھ نہیں کیوں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے تو اس لیے ہم فوجی عدالتوں سے ایک اصولی طور پر اصولی ہماری بیعث ہے ہمیں ہری کوئی لڑائی نہیں ہے خدا نہ خواستہ جنگ نہیں ہے فوج سے پر فوج کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اصولی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں حظمت اختیار کی ہے اس میں اس کی شادت بھی منزل ہو سکتی ہے اس میں اس کی کسی معاملے پر ٹرائل بھی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل کے واسطے بھی وہ راستہ اختیار کیا جائے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے اور کسی کے ساتھ کوئی جانبداری یا کسی کے ساتھ کوئی بغض کی وجہ سے کوئی باعث کی وجہ سے فیصلہ نہ کیا جائے آرمی ایکٹ جو ہے وہ فوجی معاملات کے لیے آرمی ایکٹ ہی ہے وہ سیویلین عدالتوں میں نہیں ٹرائی ہو سکتے جو معاملات ان کے ہیں ڈسپلن کے معاملات ہیں ان کے اندر کوئی ان کا جرم کرتا ہے وہ بالکل ان کے اپنے عدالتیں ہیں فوجی عدالتیں ہیں اس میں کوئی دوسری آرہا نہیں ہے لیکن جہاں تک سیویلینز کا تعلق ہے اب آئی سی جی نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک چھاپا ہے جو ہم نے سپریم کورٹ میں ساتھ لگا ہے کہ تین سال کے اندر دوہزار پندرہ کے بعد تین سال کے اندر چھے سو سا سٹھ چھے سو سا سٹھ ٹرائل ہوئے ہیں چھے سو پیسٹھ کو سزا ہوئی ہے ایک شاید مر گیا تھا ہنڈل پرسنٹ یعنی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کنوکشن ہے اور وہ کنوکشن جن کو سزا موت بھی ہوئی ہے سب کا کنفیشن ہے اقبال جرم ہے سب کا اب ٹرائل کہاں ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے ٹرائل کب ختم ہوئے کسی کو نہیں پتا ہے وکیل ایک ہی ہے ان ساروں میں جو جیک برانچ دیتی ہے وکیل ان کا ایک ہی ہوتا ہے اور کوئی فیصلے کی جیسے چوجی صاحب نے کہا دلیل نہیں ہوتی ہے گلٹی نائنٹی تو یہ آئی سی جی نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے لکھا ہے کہ تین سال کے چھے سو سیمتالیس چھے سو ستاسٹھ میں سے اگر چھے سو پینسٹھ کو سزا ہو رہی ہے اور وہ بھی اقبال جرم پر تو باقی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انصاف کے کون سے تقاضے پورے ہوتے ہیں آخری کمنٹ ہے آخری میرا یہ کمنٹ ہے کمنٹ ہے سوال نہیں میری بھی اتھوئی سی راہے میں آپ تا کو جانا چاہتا ہوں کیا یہ فوجی ادارت اتنی جو ہی ہے پاکستان کے پاکستان میں ریاست ریاست کے عوام زیادہ ہمیں کہ فوج زیادہ ہمیں نہیں ظہر ہے عوام ہی کیا ہے عوام ہی ریاست عوام ہی پاکستان فوج تو ایک زیلی ادارہ ایکزیکیٹیو برانچ کا ایک ونگ ہوتا ہے دیکھیں اس میں تین ہی ٹریکوٹرمی آف پاور ہے آپ کی آپ کی ایک جو ہے بلکل بڑا کلیر ہے اس میں اور ریاست جو ہے عوام ہیں اگر آپ آرٹیکل سات کی تعریف میں دیکھیں تو ریاست اوپر سے نیچے تک لے کے بابا شہید نے عوام کو مقتدر کیا ہے یعنی اور آرٹیکل پانچ میں کہا گیا وفاداری جو ہے ریاست کی یعنی عوام کی اور تابداری آئین کی سو اس لیے اس میں جو ہے فوج وہ آپ کی خادم ہے پولیس آپ کی خادم ہے بیوراکرسی آپ کی خادم ہے آپ کی سنخواں پر ان کو ملتے ہیں